جانا میں بھی او تھے یہ جتھے انہیں جانا ہے اگر پاسدہ مالک بھی آ جا تو بھی خان صاحب میں انہوں بس چھو لا نہیں سکنا اوہ جیبے چھا کیدے بھی ٹکٹ رکھے اگر کیدہ صحیح ہویا او سے باس چھے غوہ سے جلی بھی ہوئے گا او سے باس چھے علی ہوئے گا او سے چھے گناہ گارون گے جبریل دی جرت نہیں تینو جنت دی گڑی چون لائے جے اکیدے دا ٹکٹ ہویا تھا اوہ میرے جٹو پرا ہو سمجھ آری گا اگر اکیدے دا ٹکٹ تیرے کو لے صرف انہیں گوزرہ ٹور نال جائے گا بابا پھر ٹھاٹ نال جائے گا لی بادشاہ بادشاہی نال جائے گا لیکن جانا میں بھی ہوتھے آجے اکیدے دی ٹکٹ کو لے اور ایک نکتہ بیان کرلا پھر رکھتے چلے اوہو بہت ٹائم ہو گیا لیکن سنو گا اور دینال قرآن پیاندہ سورہ فرکان وَقَدِمْنَا اِلَا مَا مِنْا مَنْا مَلِنْ اے دے اللہ دا قرآن میں رویت نہیں پڑی اید پڑی ہے تیہ اے دا رب نے میرے مرشوے نال نہیں تا رہی ہیں اوہو دی اپنی جبر مشیعت ہے اللہ پیاندہ قیامت میں ایک قوم آئے گی جدے سراؤں تے نیکیان یا پندہ ہونگی جدو حشر دے میدان چاہے گی اللہ اندہ قَدِمْنَا اِلَا مَعَمِلُ مِنْا مَنْا فَجَعَلْنَا وَحَوَا مَنْسُورَا اسی اونہ دے عمل لے کے ٹھڑا مار کے ریت دے ذرے گناہ دے بنا کے ہواچ اڑا دے آنگے اسی اونہ دے عمل تول نہیں نہیں سندھا جائیں ذرا پھر ایک ٹو لائے گا جناتے سراؤں تے پہاڑ گناہ دے ہونگے قدیو ڈگ پہنگے قدیو اٹھ پہنگے جدو حشر دے میدان چونگے اللہ اندہ اولائے کا یُبتِلُ اللہ سیئے آتے ہی مہا سانات اسی آمانگے بسم اللہ آؤ منا دے گناہ اسی راکھلانگے نیکیاں دے دیا تُسی جا تو ذمیدار ہو میں دے تھوڑا جا پڑے آمان تھوڑا جا گویڑ کر کے اللہ نو پوچھو او دا عدل کی تے گیا او دا عدل کی تے گیا ہن سب لے کے آنگے نیکیاں تے بن جانگے گناہ تے لے کے آنگے گناہ تے بن جانگیاں بولو نیکیاں او دا عدل کی تے گیا او دا عدل آنگے آد بھی وہ نیکیاں لے اندہ نپال آنگا آسی ہونا لیا نیکیاں تو لیے نہیں او گناہ لے انگے اللہ آنگا آسی گناہ راکھلانگے تے نیکیاں قرآن جے تیرے موڑے چو بہتے تھے نو یہ دی وانڈ کر کے دساں دساں پیوہ نیکیاں لے انگے اللہ اندہ گناہ بنا دے آنگے وہ گناہ لے انگے راکھلاندہ وصیرہ کھلا گے نیکیاں دے دے آنگے ہے نگل قرآن دی آئے پی یہ دی وانڈ کرنا اے آد دے گے میرے کول وانڈی سارے دے گو سواب ستری کلی کی تی توتی مانجی دے گھ دے ویچ ایک کترہ پشاب دا سڑ دے گئے ہون او دے ویچ وی کلو دو دپاؤ کمانے یار نجس بولو نجس پانچ کلو پانی پا دے گو نپاک ایک گیلن زمزم دا پا دے ہو ہون میں فگرہ لگاں بولنے پر تو پہنچنا نہیں نپاک اچھا کوسر دا کو دو پیالے پا دے ہو اے کترہ کھاڈے بچوں اے اوہ کترہ بچوں کھاڈے دل بچوں اے نبی بی بلائی دا کترہ کھاڈے بچوں کھاڈے بچوں کھاڈے بچوں کھاڈے بچوں ہون میں اپنے سیرتے توکرہ رکھ لیا گندگی دا دھیر دھیر پر ہمیں دریا ہے راوی دے کنارے دے چلا گیا اینج بھکا کے وچہ سٹیا دریا پھلیت ہو گیا بولو سمجھ بلکہ وہ گندگی دریا دنال ملکے آپ بھی پاک ہو گئی وہ اسی کیا مطالعے دینے گناہ دے بوجھ لے کے جدو حشر دے میدان جاوانگے اگے ساڑے نبی دی رحمتہ دریا دریا وگدائے گا اسی سنی اکھا بند کر کے چھال مار دے آنگے اللہ گایگا یوبتل اللہ سیئے آتے ہم حسنا اے فریستیوئے نہ دے گناہ رکھلونے کی یاد دے دیں پرکیدہ کی ایک کار سمجھا رہی ہے اکیدہ اکیدہ ٹھیک کارے اے لا باب ہے جا بس دس منٹ ہو رہے خطر لا باب ہے جا انہیں کیا بی بی نانا حکم نہ دی نبی دی ماں بن کے جنہ جر نبی نیوں دا میں کھلو دیا جا سرکارے دو عالم دنیا ہے تشریف لیا بول سبحان اللہ تشریف لیا بول سبحان اللہ تین دن تے تین راتہ دنیا جہاں دے بادشاہ گنگے اشاریان الگلہ کردے نے بول دے میں کیا یا لائے نا دا کسور کی اے دے بول دے سان تین دن تے تین راتہ گنگے گئوں کی تین اللہ نے کیا میری گہرت میں گوارا کر دی کوئی کوئی میرے یار دے بولن تو پہلاں بولے میرے یار دے بولن تو پہلے کوئی بولے میری گہرت سونکا اور دین آجیا امام علمبیہ دنیا ہے چاہے تھا گیاں تو گل مکا رہے ہیں ایتروں لابا کول کھڑی یہ توجہ ملاد سنتے ہیں تو انپو بھرا خیر ہے گرو ملاد سننا ہے انہی رسول اللہ اور کملیا مسیح تے آپ میرے نبی دا ذکر سونا ایک سیدہ زبانی سونا تیری بخشج ہو جائے گی تو بار خیر بچھنڈیاں بھرا دی سنو گوار دین آجیا امام علمبیہ دنیا ہے چاہے تیرے کالب بال پیدا وزکی کر دیو انہوں کپڑے پان دیو میں مکار ہے بالکل دیڑھ کے انتہا ہو گیا بول دیو کالتا تیسے انہوں کی پان دیو کپڑے لباس پان دیو نا اچھا کون یا تے پھکی ہوئے نا اس رمایہ دارتے وہ کہہ گی بھر جائیے اگر بچہ پیدا ہوئے نا تے سوٹ میں لے کے آئیاں اے پاؤ ایمیں اگر ماما تگڑا ہوئے تو وہ کہہ گا میں سعودی رجب بھیجیا ہے جے تیرے گھر اللہ پوتر دے ہوئے تے کپڑے آمنہ بی بی نے اپنے لال واسطے کوئی جوڑا نہیں تیار کیتا ہے جا ایمام علمبیاء دنیا ہے جیسے کی بھوپیدہ نہ آئے صفیہ سرکار نے کیا پر جائی جوڑا میرا میرے نبی دی ماں نے کیا نانا میں خود بنایا جوڑا میرا اللہ نے کیا جبریل لابات جوڑ کے کھڑی ہوگی انہیں کیا نانا جوڑا تیرا نانا جوڑا اے دا انہیں بنا کے کلیا کہیں دا ساڑا پایا چل مطلوائی دس جاں جڑا امام علمبیاء نے جوڑا پایا دنیا دے علماء کٹھے کر کے انہوں نے پوچھیں بھی سوڑ بنیا کادا سا دس جان میں مرید ہو جانگا ہاں مرید ہو جانگا خدا دی کا سوڑ اے مولوی دس جان پیو سوڑ جڑا نبی دے گل پایا سا او بنیا کادا سا ہے نا تین امانو گل پا سا دے سواد لیا دے پھر اصطباد سلام پڑی تیان میرے علم میرے علم تیان کر اے کدی اچھا جناب ہے دے اے دیکھو کدی مرگا ویکھیا جی مرگا گکوڑے او دے اتلے پاسیوں پارنو اے جا ہاتھ لائیے تو تھوڑا جا سخت ہوں رہا ہے تیجے تلوں ہاں جا پارچوکے ویکھئے نرم تکولے ریش ایمی نا اینو عربی جی کہیں دینے زغب زیغین بے زغب یعنی اے نرم ریش اللہ نے کیا جبریل اپنا پارچوک درات وجہ فرمائے جبریل اپنا پارچوک اچھی بولو جبریل اپنا پارچوکنی لابا جویں سن پال دی بس دی دیا بچیاں کپا چوک دیا این جبریل دے پران دے زغب چوک آئے اینا جبریل دیا پران دے ریشا دے نال اینا نو فردوس جنت جلے جا نور دی مشین تے لابا بیک میرے یار دی مر دی من زغب جناہ جبرائیل جبرائیل اینا با دنیا تے دو واری آئیے یا نانے دی واری آئیے یا حسین دی واری اللہ با زمین تے دو واری آئیے یا نانے دی تائی وان کے یا حسین دی دائی جا گو دے سے یار یا نانے دی یار حسین او تھے سنانے یا نانے دی تائی وان کے یا اینا دا آونا ساڑے ورگا نہیں اینا دا آونا ساڑے ورگا نہیں جہاں جوڑا پالے آنے پھپھی سکینے چکے آتھا ہیں جہاں کین لگینی پر جائی اینا ناک میرے دے گیا ہے اینا چیرہ دادے ورگا ہے اینا دی مسکرہات چاچیاں ورگی ہے دادے آنک داد کیا محل لے گئی پھر سکی خالہ کول کھڑی ہے شفا انہیں کیا مینودے کود پی مار دیئے نانے ورگا اینا متھ ہے نانی ورگی مسکرہات ہے اللہ نے کیا جبریل محبوب ساڑے اینا داد کیا اپنے انہیں لے جا رہے ہیں نان کی آن دینے ساڑے دے گئے جہاں جبریل جا کے کہ دو میں کون پی مار دیئے ہو اوہے گورنل میک ہو اینا چیرہ واج حل لے ہیں اینا چیرہ واج حل لے ہیں اینا دے ہاتھ جد اللہ نے اینا دی زبان لی سان اللہ ہے سیر دولہ کے پورا دا پورا من رہا نی پکڑ رہا اللہ حق جنیں میں نوبیکھنے نوبیکھلو کو سمجھ آئی ملہ دی کو پر لے پئی گا لے ای مامو لمبیہ دا دنیا ہے چونے او جی دا دنیا ہے چونے چونے ساڑے نالو بکھرا دنیا چونے ساڑے نالو دنیای چونے جانا بکھرا دنیا میں چھو آنا وکھرا دنیا میں چھو رہنا وکھرا میرے نبی دیا ہر آدھا بے مثال ہر آدھا لا جواب ہر آدھا بانکی دے نرالیے ایک کائناتہ رسول جان زمین تے آیا علماء لکھ نے ایک آدھار سال تو جلدی ہوئی آگ بوجھ گئی میں پریشان ہو گیا یا اللہ آگ کیوں بجیئے تھے قدی بجیئے نہیں سی اللہ نے کیا ہوئی زالمان جی را قدم قدمی تے لگ گئے میں یار دے قدمہ دے سد کے لے نالے آگ بوجھ آدھا جے زمین تے قدم لائے زمین تے قدم لائے بول دا رہاں گا جنہی تے تو اپنے نہ نال زمین تے قدم لائے تے زمین دیا گا بوجھ جا دیئے جے دل میں چھتر آوے دو دکھ دیا گا بوجھ جا دیئے امیرال بیکھی دا میراج دیر آتی انسان میں بے گیا امیرال بیکھیں گا سواد ہے دو میں مٹھی اسی مٹھی آگ نے اتمی زمان چھتا کیا آگ بیس مٹھی آگ دیتے ہیں ایمیں دو میں مٹھیاں بیچیں آئیں اللہ نے فرمایا مارا دان یا حبیبی میرے حبیب ایت لی نعرہ لائیں انسان نے اے پروردگار اے سجیا تھالی مٹھیے جے اپنی امدیاں تھوڑیاں جیاں نیکھیاں لے کے آیا اے خبیم اٹھیے جے امد گناہ لے کے آیا پھر چاندہ کیے اے قبول کر لے اے معاف جاگر اللہ نے کیا والا سووہ یعطی کا ربوں کا فتردار جو آخد میں آسان موڑنا نہیں آسان دل محبوب ڈا تو آخری آخری اسٹیاب تقریر تھا اے میرے حبیب مانگے یا اللہ میری امت میں نو دے دے جا میرے حبیب سترہ ہزارتے نو دتا کن آج تھا سترہ ہزارتا سالمہ سیتا یا اللہ میری امت دے دے جا بیا سترہ ہزار سال یا اللہ میری امت دے دے جا بیا سترہ ہزار ستر واری اللہ نے کیا مانگ ستر واری میرے نبی نے امت منگئی اے کترینی واری اللہ نے کیا چک میرا حبیب ساری امت تننہ ایدہél جا میرا نبی زمین تے آیا دن رات سوچیا کرے پھر اللہ نے میں نے پوری امت کیوں نہیں دی تھی میں جان دا میری گناہگار امت جان دی سوابہ اکرام دے مجمیج بیٹھے اینو دے اینو ایک بلڑی مائی نے خجورہ دا ٹوکرا چایا سیرتے واہ گئی سلام علیکم میرے نبی نے کہا واہ علیکم سلام میرے بچڑے نے آج خجورہ دا باغ توڑے ہے لاج پالا ایک خجیاں لے سانوی خواہ آپ ہی کھا دے میرے بچڑے پوتر دے ہاک کے دعائی چکھا سرکار نے امیں ایک خجور چاہیے نہ کھجی پینڈے امیں مود قریب کی تھی ہے جہاں کھا دی نہیں ایک سوالی آگیا قربان اس سوالی تو جڑا محمد قریم دا سوالی ہوئے سبحان اللہ جائمام الانبیاء نے سوالی نو ڈٹھا کہن لگا اللہ جب اللہ ایک خجورہ میں نو دے دے سرکار نے فرمایا لے جا سبحان اللہ جاؤ خجورہ لے کے چلے آ یارے گار جارے گار نو مندانا بولی تے ساڑی پاہیں جان کٹ او مر دلدار نو مندانا بولی تے ساڑی پاہیں جان کٹ زنو رہن نو مندانا بولی تے ساڑی پاہیں جان کٹ حیدر کرار نو مندانا بولی تے ساڑی پاہیں جان کٹ اس لی کے اکبر دورے بار سرکار نے فرمایا کہ فیارہ جو لٹھے رہے اور روک گیا ٹوکرہ میں چاہی جاندہ ہے کریم تھا پین ہے نا سلحان اللہ کیے گا لے فرمایا خجورے ویش خجورہ ویش سے ہیں اور نے کہا سرکار ہاں گریب ہاں سو ریپیہ کٹ سرکار نے جے بھی چھو سو درم کٹ اے لیلہ خجورہ دا ٹوکرہ رکھیا سیرتے وقت واپس لے لیلہ جو پالا میں اس کو لو خرید لیا تو ہی کھا آتے سانوی امام علمبیہ نے خجور کی دیا پرے مودے قریب و پینہ مسیدے دروازے چھے تو اسی تھکے پہ میں دوڑا کی کھا جدو فیر آ گیا میرے نبی نے کیا کہ میں اگر اللہ جبالا خجورہ میں نو دے دے میں بڑا گریب ہاں میرے نبی نے کیا لے جا جاؤں خجورہ چو کے باہر نکلیا ہونو عمر اٹھے سرکار نے فرمایا اوٹھے خجورہ بیچیں گا انہیں کیا سو تون دے میرا دا لگا ہے سور بیادرہ دے عمر کو لوں لیا جنابی عمر ازی اللہ تعالیٰ نو خلیبات المسلمین لیا کہ کھجورہ آ گئے لالج پالا رکھا سانوی دے جا میرے نبی نے خجی مودے قریب گی تھی اوپے نا اسلام علیکم اوپے نا پھیر آ گیا کیویں آیا ہے سونیا کھجورہ دے دے فرمایا علیہ جاو سنفالو جٹو زمیدارو جو بھی آئے ہو اے دسو تو اڈے بو ہے تھی کوئی سوالی دوجی باری اوپے مار مار کے کھلے کس سوال ٹپا کے آگے ایمین ہے جاو ایمین اے تو رسول اللہ بو ہے سرکار نے کیا لے جاو ہونواری آگئی نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا رسول اللہ سرکار نے گنی ترپیہ آپ نے فرمایا اوٹھہر کجورہ بیچے گا اگے بیچاں گا کنے پیسے انہیں کیا اگلے گریب سن دوں گنیے ہزار دے رسول اللہ اوہ گریب سن میں سو سو لیا ہے تُو امیرے نرا ہزار دے پر جنو رسول کو لو پنن دی جا جائیے ہوئے اوٹل دے ہزار پیا دے گیا ہے سرکار نے فرمایا لج پالا میں رجا آیا ہون نہیں آدھا اے لو خجورہ آپ بھی کھو سانو بھی کھو جا میرے نبی نے خجور قریب کی تھی اوپینا اسلام علیکم سرکار نے کیا کیا آئے ہیں وَأَمَّصَّا اِلَا فَلَا تَنْحَرْ میرے نبی نے کیا لہجا خجورہ رکھیاں موڑے دے او پھر ٹھو ریا ہون واری آگئی سیدان دے پیوری ٹھائے انہیں کیا لئی دبکے نہ مار تو غریبیں سارا دن گوڑیاں کر کے بچے پالنے پنجاہ دے پر دے سیدان اللہ دے ہون سیدکار تو نہیں اتر دے جو ساڑا سارا دن گوڑیاں کرے اے میں نا تے پھر جوانی آپ پانچے روٹیاں تو اوہی شام مسوالی لے جانا اے ہی حسید دا کرانا سبحان اللہ ہاں اے سننے ہی تھی ہوتھی آمی گوڑے دے 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 سنگوڑ دے نال جان سرکار نے آئے آپ نے کہا امام علمبیہ میں دبکالہ کیا ہے تڑکالہ کیا ہے ہون نہیں ہوتا میرے نبی نے کہا لی جنہوں میرے بوئے تو منگندہ چاہ پہ جا وہ ٹل رہی نہیں سبحان اللہ تھوڑی دیر تو بات پھی رہا ہے کہ نواتی سلام علیکم میرے نبی نے جنہوں ڈٹھا ایک پیار دی بولی بول کے جملہ بولے عربی نہ بولا وہ بولا بول کے سرکار نے کیا گل سنی اللہ نے کیا جبریل دوڑ میرے یارنو سلام کو نالے کے حبیب تو میرے گلو ستر واری امت منگی میں تھے بباری نہیں گیا میرا بندہ تیرے بوئے تے پنجمی واری آیا تُو بباری کہہ دیتے یار میں ختم کرنا چاہنا اپنے کارتے جدرہ مگوڑو گئے تھے رسول بھئے ٹھےڑنے صرف دو مندی تقریب ایک بندہ آیا میرے نبی دی پئی نظر فرمایا اخرج اخرج میں مسجدی نکل جا کہ تیرے تیری وجہ تو عذاب نہ آج ہے نکل جا میری مسید وار ایڈا تو ود بخت نکل جا اوہن گناہ گار میرا پیانگری روندہ آیا نا ایمیں کر کے دی گلی جی تُریا جانتا ہے اگے حسین کھڑا ہے جی موڑا ہے تیرے تیرے سنانا یہ آ رہا ہے نبی نے ان کی کیا اخرج پھوٹ دوڑ جائے تو تیری وجہ تو عذاب نہ آج ہے اوہن روندہ آیا مدینے دی گلی تُریا جانتا ہے اگے نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری اگے امام اکربلا امام اکربلا آگے کھڑے نے آپ نے فرمایا ما یو بکی کا بس ضرور بکی کا کیوں رونے ہیں پیان کی نی روایا ہے کیا روایا ہے انہیں کیا تیرے نا نی روایا ہے تیرے نا نی روایا ہے اگے کیوں سرکار نے کیا نکل جا میری مسجد چون تیری وجہ تو عذاب نہ آجائے حسین وجہ دے چاہ گئے فرمایا اجلس بے جا گلی چاہ جاں بندہ بے گیا حسین نے ماری چھال بے گیا اتی امیوں دے وال پکڑ لے فرمایا چال واپس مسجد رہا اللہ اوہ مندہ دے بے اوہ دا گھوڑا بنا لے والو دے پکڑ لے دو میں فرمایا چال مسجد چال مسجد واپس اوہ مندہ ہوں نے ڈردہ ڈردہ مسید رون ترپیہ جاں آیا دروا دیج اگے میرے نبی دی پہی نظر حسین نے کیا نانا انہوں تویں روائے سرکار نے فرمایا بیٹا نے انہوں تقدیر روائے نانا 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 اے ہون حسین دی سواری بن گئے تقدیر نو کہے نو دو زگی سوٹھ کے بخائے اے حسین دی سواری بن گئے تقدیر نو کہے نو دو زگی نو نانے دی سمجھ دی نو دو ترے دی سمجھ دی رہاناللہ اے لا جواب خاندانے میرے دوستو تقریباً پونے دو کینٹے بول گیا اے ذکر سرکار دا پیار تے محبوب تے حب سرکار دی میرے تقریباً ایک سو تے سٹھ نمبر ریلیز ہو چکے نے تقریران دے ایک گل سن لے اجیے کمیل صرف اور میں عرض کرانگا اے میں حال چینا پانچ نمبر چارے گار دے نہ دے ریکارڈ کروائے نہیں جیدے اس لیے کی اکبر دی شان بیان کر کے چیلنج کیتا ہے پہ اگر پاکستان جی کسے مولوین اے دوباد شان بیان کیتی ہوئی دے گل کرو اور پھر ریکارڈ کرایا علی دا کعبے وچ آونا اور جیدی ہوتے وچ علت بیان کیتی ہے وہ بھی سن لو خیر سنیا جو کیس جی جس بچے کو لے کمپنی نہ بچا میرے کا نکلے دے دروازے ہی چھو آئے کتھوں نے دیوار پھار گئے جو تو نکلے نہیں یا ری یا تے آوندہ بھی دیوار ہی چھو جاندہ بھی دیوار ہی چھو یا آوندہ بھی دروازے ہی چھو جاندہ بھی دروازے ہی چھو آیا دیوار ہی چھو نکلے دروازے ہی چھو کیوں اس لئے میرے مالک نے کیا ہوئے کملے ہو جی تُسی یالی مدد کہو تے اے نہ سوچیا اللہ نیا دیوارہ نے کمیں آئے گا علی آن تے آوے تے میرے کر دیا دیوارہ میں یہ دا رست آنے ہی روک سمجھ آئیے غل پھر میں ایک واقعہ بیان کیتا ہے کہ علی دی ماں نے جدو علی نو پیدا کر لیا نا کعبے دے اندر تے ایک بدلی غماما ایک بدلی دا ٹکڑا اندر آیا کعبے اور علی نو تارت بہی اٹھا کے لے گئی کتے لے گئی ایک کیسٹ ہی سنو تو انہوں پتا لگے گا اور اے اینا پاکانا زکر پھر غوث پاک دے نمبر ایک آڑنے پتا نہیں میں نے اے بھی نہیں پتا بھی اس بچے کو کھڑے نمبر نے کوئی بچی نمبر ہے جس دو سنو شوق ہوئے وہ اے دے کو لے کے آپ بھی سنو بچیاں نہیں سنو اور اے دے تو بعد اے آج دی تقریر دی کیسٹ پبلک ساؤنڈ سروز کسو آتا اے کسو والی جو مل جائے گی تو انہوں اے نا دو سنو کھڑوں اے اے بھی لے کے آپ بھی سنو اپنے بچے انہوں سنایا کرو اور اے یہ محفل جاری پتا نہیں اس طرح سیکھٹی سب کی اعلان کر کے جاہیدہ نہیں ہوں دا جنہی دیر تک محفل جاری ہوئے کم لے ہو انہوں سنی رہے اور جس دو سنو شوق ہوئے اے دے کوئے بچے کھڑوں کے اس طرح اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ